بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپلیکیشن بنانی ہوگی اپلیکیشن کبھی میں پورا طریقہ کار آپ کو بتا دوں گا اپلیکیشن بنائیے ساتھ ساتھ جو ہے جس پوسٹ کے اپلائے کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی ڈاکومنٹس بھی آپ کو نہیں دینے کوئی اٹس بھی نہیں کروانا بہت ہی سنپل سادھا سی بات ہے ایک پیج کے اپلیکیشن ہوں لیجے اور اس کے بعد اس کو اپنے ڈیٹا فیل کیجئے اور جمع کرا دیجئے سمام ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا بہت ہی کم خرچے میں بہت اچھی جوب آپ کے انتظار کر رہی ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے جوب کو سمجھئے اچھے سے اور اپلائے کر دیجئے کیونکہ پریمیلیر لیول پر حکومت پاکستان کی ایک اچھی جوب ہے تو اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور ساتھ ساتھ ہی اگر کوئی پریشانی ہے تو ہم سے ضرور پوچھے کیجئے ویڈیو کو لائک کیا کیجئے شیئر کیا کیجئے لائک کرنے سے جو ہے ہماری اوصلہ افضائی ہوتی ہے شیئر کرنے سے تمام لوگوں تک یہ ویکنسی پہنچ جاتی ہے اور ساتھ ساتھ ہی جو ہے اگر آپ ہمارا ورسپ گروہ جوائن کرنا چاہتے ہیں اس کا میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا ورسپ گروہ جوائن کر کے فائدہ یہ ہے کہ آپ کو چھوٹی بڑی جو بھی جوب آئے گی وہ ورسپ گروہ میں آپ کو ملتی رہے گی تو جی اب ہمارا ورسپ گروہ کس طرح جوائن کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور ساتھ ہی پھر بھائی ویڈیو کی ریٹیل شیئر کرتے ہیں آپ سے جی دیکھیں حکومت پاکستان اسٹیبلشمنٹ ڈویزن سٹاف ویل فیر اورگنائزیشن میں اسلامیہ خالی ہے پورے پاکستان سے کوئی بھی پاکستان شہری اپلائی کر سکتا ہے شرط یہ ہے کہ ان کی ریکوائر ورن پر پورا ہو تو دیکھیں ریکوائرمنٹ کیا ہے سب سے پہلے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کوک ہے بنیادی پی اسکیل ہے پانچ پچیس سال عمر ہے تازان سامی کی ایک ہے لیکن یہ پنجاب کی اسامی ہے ٹھیک اس طرح اس طریقے سے گارڈن سپرویزر ہے وہ اسلام آباد کی اسامی ہے پنجاب کو ڈومی سال ہو اور اسلام آباد میں ڈیوٹی جنی ہوگی پھر ڈرائیور ہے جی یہ دیکھیں اس میں پنجاب ہے سن بھی ہے کراچی میں بھی ہے تو ہم یہاں دیکھیں گے پرانی پی اسکیل ہے وہ ہے چار پرائیمری تعلیم ہو ڈرائیونگ لیسنس ہو اور کواہنین سے اچھی طرح واقفیت ہو ٹریفک کواہنین سے تو اگر آپ کے پاس ان کا پورے سن میں سے کہیں کبھی ڈومی سال ہے یا دیکھیں ان دولوں نے سن کے لیے بھی ویکنسی اہم ہے تو پورے سن کا کہیں بھی ڈومی سال ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تائناتی لیکن آپ کی ہوگی کراچی میں ان کے آفیس میں جی اس کے بعد دیکھیں یہ ہے گیم اٹنڈنٹ جو ہے اسکیل ایک عمر ہے پچیس سال اچھا ان سب میں جو عمر کی حد ہے پانس سال کی ریاد مزید ہے دیکھیں پچیس سال جو بتا رہا ہوں یہ تیس سال اور جو تیس سال میں بتا رہا ہوں وہ پینتی سال ہے یاد رکھے گا کہ پانس سال کی ریاد شامل ہے اچھا پچیس یعنی کہ تیس سال عمر ہوئی تعداد سامی کی ایک ہے لیکن بلوچستان کے لیے ہے پیجی ہے روم اٹنڈنٹ جو روم اٹنڈنٹ ہے وہ بھی دیکھیں کہ جو ویکنسی ہے وہ پنجاب کے حوال ہے اس پہ بھی ہم آگے بڑھتے ہیں نائب کاسید گریڈ ہے ایک پچیس سال عمر کی ہے یعنی کہ پانس سال کی ایک سال تیس سال ہے عمر تیس سال عمر جس میں سے ایک سندھ کی ہے اور جو کہ کراچی میں تائن آتی ہے اس کے بعد جی دیکھیں چوکیدار بھی ہے گریڈ ایک ہے تیس سال عمر ہے پانچ اسامیہ ہیں جس میں سے ایک سندھ کی اسامیہ ہیں اس کی بھی تائن آتی جو ہے وہ کراچی میں ہیں پھر جی دیکھیں کہ فراش ہے بنیازی پیسکل جو ہے اس کا بھی ایک ہے تیس سال عمر ہے دو کینسیاں ہیں اس میں سے ایک جو ہے وہ سندھ والے اپلائی کر سکتے ہیں تائن آتی جو ہے وہ کراچی سے ہے اور تعلیم جو ہے وہ پریمری ہے پھر جی دیکھیں کہ سوئی پر ہے جو جی تیس سال عمر ہے سات اسامیہ ہیں ٹوٹل لنگز میں کراچی کی کوئی احسامی نہیں ہے اچھا جی اگر پور پاکستان سے اپلائی کرنا چاہے تو اس طرح کیا آپ کو بھی علم ہو گیا کہ آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اندرون سندھ والے ہمارے جو بھائی ہیں وہ بھی اور ساتھ ساتھ پور پاکستان سے کہیں سے بھی اچھا درخواستیں سب سے ہمائے کے درخواست ہیں درخواستوں کو کیا کرنا ہوگا یہ دیکھیں سادہ کافر پر درخواست لکھنی ہوگی جس میں درخواست دہندہ کا نام والد کا نام تاریخ پیدائش تعلیمی قابلیت اضافی قابلیت دومیسائل تجربہ گھر کا پتہ پوسٹر ایڈرس مطلب گھر کا پتہ کمپیٹر شاہتی کارڈ کا نمبر اور ایک عدد تازہ تصویر جی یہ سب چیزیں ہونے چاہیے درخواست پر تو سب سے پہلے ہم آگے بڑھتے ہیں درخواست کی طرف یہ دیکھیں یہ ہے درخواست ایسیسٹن ڈریکٹر ایڈمین سٹاف ویل فر اوڈگنیزیشن جی سکس آپ پارا اسلام آباد اچھا یہاں اپلیکیشن فور دہ پوسٹ یہاں آپ پوسٹ لکھیں گے جس پوسٹ کے لیے بھی آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں بسارت کے لیے بڑھتے ہیں آپ کراچی میں ہیں اور چوکیدار کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ لکھیں گے اپلیکیشن فور دہ پوسٹ چوکیدار اور گریڈ ہے ایک پھر یہاں پہ آپ کا نام فادر نے میں نائسی نمبر ڈیٹ او بر تمام چیزیں آپ کی آئیں گی ٹھیک ہے اگر ایکسٹر کالیفیکیشن نہیں ہے تو کروز کر دیں گے ایکسپیرنس نہیں ہے تو کروز کریں گے باقی سب چیزیں اس طرح لکھیں گے یہاں پہ سگنیچر آئے گا یہاں پہ نیم کی جگہ آپ کا نام آجائے گا یہاں سگنیچر آجائے گا یہاں ڈیٹا آجائے گا یہ اپلیکیشن فارم آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اسے مطلع جوزہ تک کوئی بھی آپ خود بھی بنا سکتے ہیں یا کسی بھی کمپیوٹر شاپ سے یا ہمارے شاپ سے بھی آکے لے سکتے ہیں تو یاد رکھے گا یہ تو دی اسسٹن ڈائریکٹر ایڈبین سٹارف ویل فیر ارگنیزیشن جی سکس آپ پارہ سلام بات کے نام سے بنے گا جی جی آپ نے بنا لیا ہے اس کے بعد اس طرح کس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ ایک عدد تازہ فوٹو آپ کی اپنی تازہ فوٹو لگانی ہے یہ پکچر لگائیے گا ساتھ اور پندرہ یوم پندرہ یوم کا مطلب ہے کہ یہ جو جوب آئی ہے یہ آئی ہے آٹھ دسمبر کو جی یہ دیکھئے آٹھ دسمبر کو یہ آئی ہے تو اگر ہم پندرہ دن لگائیں گے تو یہ بائیس دسمبر بنے گا تو بائیس دسمبر تک آپ کو یہ جو ہے یہ کمپلیٹ کرنی ہوگی تو عام چیزیں اور درخواست کے سارٹیفیکیٹ اور دیگر دستاویزات درخواست کے ساتھ منسلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جی اس کے بعد یہ وہی جرنل باتیں ہیں دیکھیں کہ پاس سال کی عمر جو میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد حاضر سرویس جو ہے وہ پروپر چینل سے بھیجیں گے درخواست سے نامکمہ درخواست ذرے غور نہیں لائے جائیں گی لفافے پر پوسٹ اور جس اسٹیشن کے درخواست جاری ہے لکھنا ضروری ہے یعنی کہ یہ پوسٹ اس سے میں نے آپ کو دیا کہ چوکی دار اور اگر کراچی گئی جائے رہے ہیں تو کراچی تو یہ دیکھیں لفافے پر ایک بار پھر آپ کو بنا دوں کہ لفافے پوسٹ اور جس اسٹیشن کے درخواست بھی جاری لکھنا ضروری ہے انٹرویو کے لیے جو اہل ہے وہ شارٹ ڈسٹیٹ امیدوار ہے صرف انہی کو ہی بلایا جائے گا اچھا درخواستیں کہاں بھی نہیں ہیں ایک بار پھر اچھے سے دیکھ لیجئے سن لیجئے ویڈیو سے لوگ پوری نہیں دیکھتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں تو دیکھیں کہ اسٹیشن ڈریکٹر ایڈمن سٹاف ویلفیر ایڈیزیشن جی سکس آپ پارا ہے سلام آباد اس پتے پر درخواست جائے گی پوری ٹھیک ہے یاد رکھیں کہ درخواست جو ہے آپ خود لیا کے جمع نہیں کرا سکتے بلکہ بزریاں ڈاکی ارسال کریں گی اگر آپ کو ایک سے زیادہ الگ الگ پوسٹ کے لئے درخواست دینی ہے تو دو سب درخواست الگ الگ دیں گے ایک ہی درخواست میں آپ دو تین پوسٹ نہیں لکھ سکتے ہیں ہر درخواست کے لئے الگ پوسٹ دیں گے ہر پوسٹ کے لئے الگ درخواست دیں گے یاد رکھیں گے کہ ہر پوسٹ کے لئے آپ کو الگ درخواست دینی ہے ٹھیک ہے جی تو امید ہے کہ آپ کوئی کیسی سمجھ میں آئی ہوگی اور اگر کوئی پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو نیچے دیئے گئے جو کمرس بوکس میں اس میں آپ ہم سے رابطہ کر لیں میں آپ کی پرشانی کو حل کروں گا انشاءاللہ کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے پوچھیں انس کا جواب دیں گے آپ کی پرشانی کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپلائی کرنا چاہے تو اپلائی بھی کر سکتے ہیں آپ کو میں نے ڈیٹیل دے دی ہے یہ آپ مہارے ورس اپ گروپ میں بھی آجائے گی ڈیٹیل اپلیکیشن فارم ہے یہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اور اگر چاہے تو کسی بھی کمپیٹر شاپ سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیا کیجئے شیئر کیا کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پیج کو سسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گئے لنک سے سسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل ایکن پر کلک کیجئے تاکہ جیسے ہی کوئی نئی جوب آئے فورا میں آپ تک پہنچے اللہ حافظ